السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست مشتاق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مشتاق خان یوٹیوب چینل دوستو جس طرح سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے بورڈر کراس کراتے ہیں اور ویزے ایکسٹینڈ کراتے ہیں جوردن بورڈر کی بات میں کر رہا ہوں جس طرح سے میں نے ابھی ویزے ایکسٹینڈ کرا دیا اور بھائی بس میں گیا تھا وہ حرام تقریباً پچاس آدمی تھے ٹوٹل اور جدہ سے جوردن گئے تو وہاں پہ جن کے اکامے تھے اکامہ ہولڈرز بورڈر کے اس طرف رک گئے اور جو دوسرے ویزیٹرز تھے جنے بھی جن کسی کے وائف تھی کسی کے ذات کوئی تھا جیسے میں اپنے والدہ کو لے گئے گیا تھا تو اس طرح سے ان لوگوں کو بورڈر کراس کروا کے وہ بس والوں کی رسپونسیبلیٹی تھی کروا دیا اور ویزے وغیرہ وہاں پہ ہو گئے ان کے انہارائیول ویزا ہوتا ہے جوردن کا تو ویزا لگوا کے وہ واپس آگئے ماشاءاللہ اور ویزے بھی ایکسٹینڈ ہو گئے تو میں ویڈیو تھوڑا لیٹ اپلیوڈ کر رہا ہوں یہ ویسے بات ہے پندرہ پندرہ جون کی میرے والدہ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا انیس جون کو تو پندرہ کو ہم گئے تھے اور سولہ کی رات کو ہم واپس آگئے تھے پندرہ کو تین بجے کے ٹائم یہاں سے کریک تین بجے بس روان ہو گیا تھا اس کے بعد پھر وہاں پہ نیکس ڈے صبح چہ بجے ہم پہنچ گئے تھے بیچ میں مطلب سٹوپ وغیرہ بھی کر رہا تھا بس والا تو چہ بجے پہنچ گئے تھے اور تقریبا نو بجے وہاں پہ بورڈر کا کام پورا نمٹ گیا تھا پھر اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے پھر دس بجے وہاں سے پھر روان ہو گئی تھی ہماری تو یہاں پہ پھر رات میں تقریبا گیارہ بجے ہم پہنچ گئے تھے تو یہی سلسلہ تھا اور کوئی مطلب مشکل نہیں یا کوئی بھی انٹینشن والی بات نہیں تھی بس صرف گئے یہ سفر تھوڑا دور تھا تو یہی تھوڑا مسئلہ ہوا بیٹھنے کا باقی کوئی اس طرح کا وہ ایشو نہیں آیا تھا الحمدللہ سموتی سب کچھ ہو گیا اور ویزا میرا انڈیس کو ختم ہو رہا تھا اور ہم نے جب یہ سولہ کو پہنچ گئے وہاں سے ابھی سولہ سے اس کا نیا جو تین مہینے کا ٹائم ملا یہ سولہ تاریخ سے ابھی مل گیا تو سولہ سے لے کر ستمبر سولہ جون سے لے کر ستمبر فورٹین تک ابھی مطلب ایکسٹینڈ ہو گیا ویزا تو الحمدللہ خیر خیریت سے ہو گیا اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ پوری ایکسپیرینس شیئر کروں گا تو یہی مقصد تھا جس بائی کا مطلب ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے یہاں سے ابشر وغیرہ سے تو وہاں جوردن بارڈر آپ کو قریب پڑتا ہے جدہ سے تو آپ وہاں پہ جا کے کرا سکتے ہیں باقی جس طرح سے آپ ابشر وغیرہ سے ایکسٹینڈ کراتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں جو فیس وغیرہ پے کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ بارڈر کے طرح کراتے ہو ایکسٹینڈ تو اس میں کوئی چارجز وغیرہ کچھ بھی آپ نے نہیں مطلب پہلے سے کچھ بھی آپ نے پے نہیں کرنا ہے آپ جس بارڈر پہ جائیں گے وہ آٹومیٹکلی سب کچھ آپ کا ہو جائے گا نہ آپ نے انشورنس کرانا ہے نہ آپ نے وہ جو سو ریال کچھ ہوتا ہے وہ ایکسٹینشن فیس وہ کرانی ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ انفورمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور کوئی ٹینشن والی بات نہیں آپ رہا ہم سے ایکسٹین کروا سکتے ہو اپنے فیملیز کی تو خرچے کی اگر بات کی جائے تو خرچہ بھی اتنا نہیں آتا ہم دونوں کا کل ملا کے کانا پینا سارا کچھ ملا کے تاوزن ریال تک آ گیا تھا تو اتنا خرچہ بھی الحمدللہ نہیں آیا باقی ہے اگر آپ اپنی گاڑی میں بھی جانا چاہتے تو جا سکتے لیکن سیم وہی خرچہ آ جاتا ہے تو کیوں نہ سکون سے آدمی بس میں ہی چلا جائے تو مجھے تو وہی ہے کہ وہاں پہ بھی سارے کوئی مطلب کسی سے بات بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری ٹینشن بس والی کی ہوتی ہے مطلب وہ پورا کر رہا کے انہی پیسوں میں آپ کو کرا کے دے گا سب کچھ تو اس وجہ سے بس کا اپشن مطلب اچھا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ ڈوننے اوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنے بھائی اپنے دوست مشتاق خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ